اسلام علیکم میرے بہن بھائی کیسے ہیں امید کرتی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہے میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے میں آئی ہوں یہ اپنی امی کے گاؤں یہ میری امی کا گھا رہی ہے یعنی ادھر میری امی کھانا شانہ بناتی یہ جلہ ہے گاؤں کا جو دیسی ماحول ہوتا ہے یہ میں نے کہا آج میں بینگن کا برتا بناتی ہوں جسے ہماری زبان میں بتاؤں کہتے ہیں بتاؤں کا برتا اور ار اس طرح گاؤں کے محول گرد ایسی طریقے سے بناتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی چولے میں جلا کے جس طرح میں بناتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم چولے کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں پھر آگے بناتے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں صبح ناشتہ وغیرہ بنایا تو یہ ابھی گرم ہی ہے جیسے گوپر کی یہ دیکھیں پڑے سے گوپر بھی کہتے ہیں ہمارے میں گوہیں بھی بکیاتے ہیں پجال بھی میں اس کے جلاؤں کے نا اس کو جلاؤں جلاؤں کے آگ جلاتی ہیں یہ ساری گرم ہے اس سے نکال لیتے ہیں اور اچھی طریقے چولے سے جھاڑو دیتے ہیں پھر آگے دکھاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں اب چولے کی صفائی کرتے ہیں اچھی طریقے جھاڑو دیتے ہیں ہم نے اچھی طریقے صفائی کر لی میں نے جھاڑو لگا لیا یہ میرے ابو ہے آپ آگے بھی مل چکے ہم نے جو مکھن کی ویڈیو ڈالی تھی یہ آگ جلا رہے ہیں مجھے ویسے آگ کا مسہ ہے میں بھی جلا لیتی ہوں ابو نے کہا میں جلا کے دیتا ہوں اب اسلام دلیلو اسلام علیکم آگ جلاتی ہیں جب گولے بن جائیں گے نا اچھی طریقے یہ جو ہے اس کے گویا ہی کرتے ہیں اس کے گولے بن جائیں گے پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں آگ ہماری چلے میں جل چکی ہے بلکل جس طرح کہ ہمیں انگارے چاہیے بلکل تیار ہیں یہ میرے پاس دو بینگن ہیں آدھا کلو وزن میں دو بڑے سائز کے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آگے میں نے اچھی طریقے دھولی ہے دھو کے رکھ دیا کچھ بھی نہیں لگایا اوپر آویل وغیرہ گھی وغیرہ کچھ نہیں لگایا اب جس طرح کہ ہم ایسے آپ کو تھوڑا سا پھولیں گے اور اندر دباہ دیں گے یہ آپ تندور میں بھی بنا سکتے ہیں یہ میں چلے میں بنا رہی ہے اس طرح ڈال کے اور اوپر بھی آگ دے دیں گے اچھی طریقے کور کر کے رکھ دیں گے یہ 10 منٹ入ہ پانچ منٹ داسiries بارہ منٹ میں یہ تیار ہو جائیں گے بیچ میں سے ہم چیک کرتے رہیں گے جل رہے ہیں یا نہیں اچھی طریقے کور کر دیتے جب تیار ہو جاتے پھر آپ کو دکھاتے میں بیچ میں میں چیک کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گے ماشاء اللہ ہمارے بینگن تیار ہو گئے ہیں میں نے بیچ بیچ میں سے چیک کر لی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس طرح جار کی نا تھوڑے سی ع آم سے اس کی جو سوا ہے وہ اچھی طریقے اتر دیا اس طرح پلیٹ میں رکھ دیں کہ بہت گرم ہے ذراعی تھی آگ سے آرام سے یہ ضرور کنائی کرنا اگر آپ کے پاس آگ نہیں ہے تو آپ چھولیں کہ اوپر بھی جلا سکتے ہیں اس طرح کوئی چھنی چھولے پر رکھ دیں چمتے کے ساتھ آپ جلا کے اس طرح آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ تھنڈے ہونے دیتے ہیں اس کو چھلتے ہیں پھر آگے آپ کو میں دکھاتے ہیں یہ گرم ہے اس کو دھیان سے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے یہ چھلکہ اتار دیتے ہیں دیان سے چھلکہ اتار کے ہم کنڈی میں ڈالتے ہیں پھر آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں چھلکہ میں نے اچھی طریقے اتار لیا بلیک بلیک یہ تھوڑا تھوڑا رہ گیا کوئی مسئلہ نہیں اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے بڑا اچھا ذائقات ہے یہ دیکھیں میں نے اچھی طریقے کھول کے چیک کر لیا بیچ میں سے کوئی گیڑا بگیرہ نہ کچھ بھی نہیں ہے اب اس میں ہم مسئلہ ڈالتے ہیں یہ ہم نمک ڈالنے لگے ہیں تقریباً آدھا چمچ ہم نمک ڈالتے ہیں پھر آپ چیک کر لیں گے اگر نمک مرچ اور ڈالنا تو آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لال مرچوں کا پوڈر ڈالنے لگے ہیں ایک چمچ نہیں آدھا چمچ ڈالتے ہیں اب اسے ہم کنڈی ڈنڈے سے اچھی طریقے کوٹتے ہیں بریگ کرتے ہیں ہم نے کوٹ لیا ہے اچھی طریقے یہ دیکھیں کس طرح بریگ زیادہ نہیں کرنا کس طرح موٹا موٹا کرنا ہے یہ ہم نے رکھ دیا ہے کوٹ کے اب یہ میرے پاس دیسی مکھن ہے دیسی چاٹی والا جو مکھن ہوتا ہے وہ میں ڈالنے لگے اس میں مکھن آپ کی مرضی آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں میں یہ جو چاول والا چمچ ہے یہ تین کو چمچ ڈالنے لگی اور اچھی طریقے مکس کرتے ہیں اور نمک مرچ بھی آپ اپنے مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کام زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح اچھی طریقے مکس کرتے ہیں تندور کی روٹی کے ساتھ ساتھ لسی بہت مزہ آتا ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا آپ پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سادھی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو کیسا لگیا مجھے ضرور بتانا کومیٹ بوکس میں میرے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل کا بٹن دبا لیں میں بہت محنت کر رہی ہوں پلیس مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے میرے چینل کو آگے شیئر کریں یہ ہمارا بینگن کا برتہ آپ بتاؤں کا برتہ تیار ہے بلکل کھانے کے قابل ہے جس نے کھانا آئیں جی بسم اللہ کھائیں آپ کے ضرور موں میں پانی آ رہا لگا ابھی اٹھیں ابھی بنائیں بزار سے لائیں اور بینگن کا برتہ بنائیں پلیس اور مجھے بتانا آپ کو کیسا لگا یہ میری تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوئی تب تک میری طرف سے اللہ حافظ